سری نگر ہائی کورٹ نے ایپ ٹیک کمپنی کو امتحان منقق کرانے کی اجازت دے دی ہے دوبارہ سنوائی کے لیے معاملہ سنگل بنچ کو واپس کر دیا گیا ہے ڈیویجن بنچ نے ایپ ٹیک کمپنی بنام بنکل شرما معاملے میں اپنا یہ فیصلہ سنایا اب معاملے کی نئے سرے سے جانچ کرنے کے احکام جاری کیے گئے ہیں یاد رہے کہ امیدوار ایپ ٹیک کے ذریعے امتحان منقق کرانے کے انتظار فیصلے کی جم کر مخالفت کر رہے ہیں پروپٹی ٹیکس کے خلاف گیارہ مارچ کو جمہو بند کی کال دی گئی ہے جمہو چیمبر آف کومرس سمیت دیگر اداروں نے بند کی کال دی ہے ان لوگوں نے پروپٹی ٹیکس کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے اس بھی جمہو کے مختلف علاقوں میں کچھ تاجر جمہو بند کی کال کی مخالفت کر رہے ہیں اور پروپٹی ٹیکس کے حامی ہے جمہو چیمبر آف کومرس نے پروپٹی ٹیکس لگانے کے سرکاری فیصلے کے خلاف بطور احتجاج ہفتے کو جمہو بند کی کال دی ہے نیوزیٹین سے باتچیت میں کیسی سی آئی کے جنرل سیکرٹری کا کہنا ہے کہ تشمیر چیمبر آف کومرس ان انڈسٹری جمہو چیمبر کی طرف سے دی گئی بند کی کال کی حمایت نہیں کرے گا ان کا کہنا ہے کہ پروپٹی ٹیکس پر حکومت سے باتچیت جاری ہے جمہو ہی ہے ہمارا جو بچا ہو تھا اس پروپٹی ٹیکس کے معاملے میں آزرائز آل آور انڈیا تو کہیں پہ بھی آپ دیکھو تو سب ٹیکس ہیں اور یہاں پہ جو ہے بالکل نومنل لگا رہی گورنمنٹ اور ہمارا کانٹریبیشن ایز ای سیویل سوسائیٹی ایز ای میمبر آف میمبر کہہ رہا ساری ایز ای سیٹین آف جمہو ایٹ کشمگیر ہماری فرض بنتا ہے ابھی تو گورنمنٹ کوئی خاص رسپ میں ٹیکس لگا ہے ہی نہیں ہے ایک پسینٹ ٹوٹل تو بیسیکلی دیکھا جاتے ہو وہ نومنل ہے سنا ہے کہ پروپٹی ٹیک گورنمنٹ لگا رہی ہے تو کچھ لوگ پرانے یاسے بھی کر رہے تھے یعنی کہ بیس آر پالے بھی لوگ پروپٹی ٹیک دیتے تھے گورنمنٹ صاحب نے اپنی پرانے سیدھے بھی پیپر میں بتائی تھی تو ٹیکس کتنا زیادہ بھی نہیں لگا رہی ہے سوہ پر منت ہے چھوٹا سا ٹیکس ہے میرے سب سے دیرن چاہیے اسے ایڈویلمنٹ ہوگی کہا ہے کہ پروپٹی ٹیکس لگے پروپٹی ٹیکس آپ لگائیے ہمیں کوئی دکت نہیں ہے ہم چاہتے ہیں شہر کی درقی ہندوستان کی درقی اور جتنا زیادہ پارٹ بیزنس مین پہ کر سکتا ہے ہم پہ کرنے کا تیار ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ساڑھے آٹھ کروڑ بیزنس مین ایک سو پہنتیس کروڑ کو پال رہا ہے تو ہم کہیں بھی ٹیکس دینے میں پیشے نہیں ہٹیں اور میں نے پیشلی بار بھی کہا ٹیکس تین چیزوں سے لاغو ہوتا ہے انکم ٹیکس ہے جی ایس ٹیکس ہے جی ایس ٹیکس سیل ٹیکس اور راپٹی ٹیکس آپ راپٹی ٹیکس لے رہے ہیں دکان کھول لیے جیسے ایک بیزنس مین جی ایس ٹیک لینے کے لیے دکان کھولتا ہے سمان رکھتا ہے آپ بنائیے شہر کو سندھا